خبر حریدوار کے بہادرہ بات سے ہے جہاں سی بی ایس سی باروی کلاس کی چھاترہ نے پرنسپل سے پوچھا کم مارس کیوں دیئے شچہ کے مندر میں شچک کو اپنے چھاتروں کے ساتھ اس نے انوشاسن اور پروسان کا رشتہ رکھنا ہوتا ہے ملی جانکاری کے انصار ماؤنٹ لٹیرہ جی اسکول کی باروی کلاس کی چھاترہ نے اپنے ہی اسکول کے پرنسپل پر ریزلٹ کے انکوں کو لے کر بھید بھاو کا آروپ لگایا ہے اتراخن کے خریدوار سے صدیر چاوریہ کی ریپورڈ دن پہلے ہمارا ریزلٹ آیا اور جس میں کی میں نے خود امید کی تھی کہ میرے 95 پلس تک آ جائیں گے کیونکہ میرے پری بورڈ وغیرہ سب اچھے ہوئے تھے اور ایون میں پری بورڈ وان پری بورڈ ٹو سب میں پریزنٹ تھی اور سب میں ٹاپ پر تھی اور جو میری ایک فرینڈ ہے جو میرے ساتھی پڑتی ہے وہ بھی میرے ساتھ کی تھی وہ سیکنڈ نمبر پہ تھی اور جب ہمارا ریزلٹ آیا میں نے چیک کیا تو میرے کو سکول والوں نے 91 پرسنٹ دیئے اور میری فرینڈ جس نے پری بورڈ وان فزکس کمیسٹری کا دیا نہیں اور پری بورڈ ٹو میں وہ فیل ہے اس کو 95 پرسنٹ دیا ہے کیا نام ہے بٹ آپ کا انتی جوہان انتی جوہان کونسی کلاس میں ہو آپ میں ٹویلت میں ہوں اور وہ آپ کے ساتھ والی وہ بھی ٹویلت میں کشیس سنی یہ کونسی سکول کا معاملہ ہے ماؤنٹ لٹرزی سکول حریدوار اور ایسے ہی یہ ایک میرے فرینڈ ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے یہ ہے پرتیوش شوہان ان کو بھی آئی پی میں فیل کیا گیا ہے تبکہ سرکار نے کے چیز بولی تھی کہ اس بار کوئی بچہ بھی فیل نہیں ہوگا چالیس سال سے پڑتا ہوا بچہ بھی اس بار دسویں میں پاس ہوا ہے تبکہ ہمارے سکول والوں نے دو بچوں کو فیل کیا ہے اور وہ بھی کمپیوٹر جائے سبجیکٹ میں میرا مینساد بیس سبجیکٹ رہا ہے پر میں اس میں فیل ہو چکا ہوں بس یہ میرے کہال سے پ некر ب New Day کا بذ� ہویا ہے مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے بیس اس کے ساتھ اور میں کی segu aids ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو آئے کہ آگے کسی کے ساتھ نہ ہو اور میرا result ٹھیک کر آیا جائے میں یہ چیز ایکسپٹ نہیں کروں گی اور آگے اور بھی بچے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت غلط ہے یہ سب کمی پرنسپل کیا ہے یہ سب آئی تنگ یہ سب پرنسپل صاحب نہیں سب کچھ کیا ہے سب ستاف پرنسپل ٹیچر سب نے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا بھیجباؤ کیا ہے انہوں نے ہنجی میرے ساتھ بھیجباؤ کیا ہے ہے وہ پہلے سے ہی تھوڑا وہ تھوڑا پہلے سے ہی تھوڑا چڑچڑا ہٹپن رہتا ہے اور آئی تنگ وہ ہی ہوا ہے اس بار میں تو آپ کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھیج بھوک کیا جا رہا ہے ہنجی ہنجی پڑھائی سے لکھے پاس کرنے تک ہنجی کچھ بچوں کو تو شاید پیس دیکھ کے ہی مارکس دیئے گئے ہمارے جو سکول میں آتے ہی نہیں تھے ایپسن تھے آن لائن میں نہیں آتے تھے تیچر کے ساتھ تمیزی ہر چیز اور پرنسپل سر ایسے ہی ہیں کوئی میڑ وغیرہ ہوتی ہیں کبھی ان کو تمیز سے نہیں بولتے کبھی تمیز سے نہیں بولتے ہماری کلاس چل رہی ہوتی ہے میڑ کو اگر وہ ان کو پتا ہوتا کہ اس طریقے سے ایڈیکیٹس کرنے تو وہ کیا میڑ ہوتی فرسٹ پال وہ میڑ ہی نہیں ہوتی وہ اگر ہلکا سا انہوں نے گیٹ کھول کے ڈسٹ بین رکھ رہی ہے تو یہ بھی لائی ارے تم کیا کر رہی ہے تو میں تمیز نہیں ہے اگر تمیز ہوتی تو وہ میڑ ہوتی ہے کیا نہیں نا بڑے بات آج ڈی پی کا آج کی جو سمجھ سے ہے جو بچوں کی گارڈنس جس طرح سے یہاں پہ آئے ہیں اسے لے کر آپ کیا کہیں ہمیں ایکشلی میں ڈیا نہیں تھا کی کریٹریا کے اکارڈنگ مارکس دینے ہیں سی بی ایسی کو اور سر کی ہم نے بات نہیں سنی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا گصہ اس بات پہ آئے کی مارکس کم ہیں کچھ سبجیکٹ میں لیکن ابھی جب ہم نے سر سے بات کی تو پتہ لگا کہ جو مارکس ڈیسی نے دیا ہے اس سے آگے یہ دے نہیں سکتے ہیں چاہے بچہ کتنا اچھا ہو اور چاہے جیسا بھی وہ اپنے اس میں چل رہا ہو اس کے اکارڈنگ تو مارکس ٹھیک ہیں بٹ تھوڑی پرابلم یہ ہی ہو رہی تھی کہ ہمارے بچوں کے مارکس گڑھڑ ہو رہا ہے ابھی ہم سب سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں جو جو ہیں پس ٹھیک ہے پر فیکٹ ہے پر سر کو ہم غلط بلیم بھی نہیں کرتے ہیں کہ سر نے غلطی کی ہے ہمارا تو ایک ہی بچہ ہیں پر سر کے تو سبھی بچے ہیں نا سر کی طرف سے بھی ہمیں سننا ہے کہ سر نے ہمیں کیا سمجھایا اور اپنے بچوں کو ہم وہی چیز سمجھاتے ہیں اس میں دو چیزیں سامنے آئی پہلا تو کی پیرنٹس جو ہیں جو سکول کا ریزلٹ سے اس سے ناکھوش ہیں دوسرا ایک آروپ لگایا گیا میرے اوپر کہ ہم نے کچھ بچوں کے ساتھ انجائے کیا ہے ان دونوں چیزوں کو میں پیرنٹس کے سامنے اور کچھ باہری لوگ بھی تھے اس میں جو سکول سے مطلب نہیں تھا اور کچھ پیرنٹس سے جن کے بچے ٹویلٹ میں نہیں تھے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا کرائیٹیریہ ہے مگر بار بار بیچ بیچ میں بول رہے تھے کہ وہ دوسرے سکول میں تو سبھی سو فیسید ہی پاس ہیں سب کو بہت اچھے نمبر ملے اترا کھن میں بھی بہت اچھے نمبر ملے آپ کے سکول کو کیوں نہیں ملے تو میں نے جو ایک ہسٹوریکل جو سپریم کورٹ کے نگرانی میں جو پالیسی ٹیبلیشن پالیسی بنی ہے کلاس ٹویلت کی میں اس کو سامنے رکھ کے سمجھایا ایک دو سجن تھے جو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر باقی جو بگل میں بیٹھے تھے ان کو سمجھنے کی ان کو موقع ہی نہیں دے رہے تھے ان کا یہ تھا کہ بچے دو بچے کیسے فیل ہو گئے تو جو ٹیبلیشن پالیسی ہے اس جس میں صاف ایک گریڈیشن پروپرٹی دی گئی ہے ہمارا نے سکول کا نیشنل ایوریج چھوالیس دشاملہ چھے چار دیا جو میکسیم بڑھا جو سکتے ہیں سی بیسی کے ساتھ سے چھالیس دشاملہ چھے چار تک بڑھا سکتے تھے اوورال ایوریج سکول کا اس میں کیا ہے کی آئی پی کا سبجیکٹ ایک تھا جس میں لیس دن تھرٹی تھری تھیوری میں مارکس میں بچے کو دو بچے آنے تھے ہم نے بہت کوشش کی سبھی بچوں کو ساتھ نیائے کرنے کی اس جگہ پہ ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا ہم ان کو اوپر والے کیٹیگری میں رکھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں جو ہے چودہ دشاملہ دو نائن پرسنٹ سٹوڈنٹس تھرٹی تھری کے لیس میں آنے تھے اگر اس کو ہم تنورٹ کرتے ہیں جو پندرہ بچے آئی پی میں تھے اس کے حساب سے اس میں دو بچے آنے آنیوارے ہیں اگر آپ کسی اور بریکٹ میں اس بچے کو ڈالتے ہیں نمبر بڑھا کے کمپیوٹر ایکسپ نہیں کرے گا اور فائنلائز اپلوڈ ریزلٹ نہیں ہوگا تو آپ ان کا کہنا تھا کس مابدنڈ پر کچھ مابدنڈ ہمارے پولیسی کیولیشن میں دیا ہوا ہے اگر بچہ یہاں پہ اٹک رہا ہے تو نیکس کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے پری بورڈ کے مارکس دیکھے لیونت کے مارکس دیکھے اس کے بیسس پہ ان دو بچوں کا ہم نے بورڈر پہ رکھا ان کو سمجھ میں نے آئی بورڈر مانے پاس کرنے والا بورڈر جیسے اسی میں ستائیس نمبر چاہیے اور ویسے ہی ستر میں تیس نمبر کا چاہیے ساڑھی تیس نمبر کے ہم ان کو بائیس پہ روکے گئے تیس نمبر لے گا ہی نہیں تیس مانے پاس ہو جاتا ہے